دین فطرت اور باطن کو بھی خوبصورت بنائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عمل کے دوران اللہ پاک کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے اور دعا بھی مانگا کرتے تھے حضور جب آئینے کے سامنے سورتے تو آپ دعا کرتے اللہمہ انتا حسنتا خلقی فحسن خولو کی اے اللہ تُو نے میرے ظاہر کو بڑا خوبصورت بنایا ہے اور حضور کا ظاہر تو اتنا خوبصورت تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ آقا کریم کے ظاہری حسن کا بھی اور جمالی حسن کا دیبانہ ہو جاتا تھا فحسن خولو کی اے اللہ میرے اخلاق اور کردار کو بھی اچھا فرما یقینا آقا کریم تو اِنَّا قَالَا عَلَا خُولُكِن عظیم کے اس عظیم مرتبے پر فائز تھے کہ حضور کا اخلاق بڑا مثالی تھا لیکن یہ دعا امت کو سکھائی گئی کہ آپ ظاہر اور باطن دونوں کی بہتری اور خوبصورتی کیلئے اللہ سے دعا کیا کریں جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا ظاہر دلکش ہو خوبصورتی اس کی نظر آئے تو اس کے لئے ایک بڑا مجرر وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہے یا حفیظو یا نورو کا نقش اس کو زافران سے لکھ کر رات کو دودھ میں بھکو دیں صبح کو نماز فجر سے پہلے اس دودھ کو چیرے پر مل لیں پھر دس منٹ کے بعد چیرہ نیم گرم پانی سے دھو کر وضو کریں اور پھر نماز فجر ادا کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر یا نورو یا حفیظو اکیس مرتبہ پڑھ کر چیرے پر دم کر لیں یا پھر چیرے پر ان ہاتھوں کو مل لیں یہ عمل صرف جمعیرات کے دن ان دنوں میں عورت کرے جب وہ نماز پڑھنے کے لائق ہو اور جن دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی اس جمعیرات کو وہ ناغہ کریں گی اور پھر اگلی جمعیرات میں کو یہ عمل کرے گی اور یہ لگاتار چالیس جمعیراتوں تک یہ عمل کرنا ہوگا انشاءاللہ چیرہ خوبصورت پرکشش ہو جائے گا لیکن ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ باطنی خوبصورتی پر بھی پورا دیہان دینا چاہیے کیونکہ یہی اسلام اور فطرت کا تقاضی ہے مزید رانمائی کے لئے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ موسیقی